پاکستان نے اپنی تاریخ کا سب سے جدید ترین اور چوتھی جنرویشن والا پہلا جنگی تیارہ تیار کر لیا ہے پاک فضائیہ نے جنگی تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کی پہلی پرواز کا کامیاب تجربہ بھی کر لیا ہے تیاروں میں دو پائلٹس کی گنجائش ہے تفصیلات کے مطابق اسکری ذرائع کی جنم سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بلا آخر چوتھی جنرویشن والے جنگی تیارے کو تیار کر لیا ہے پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک تھری تیارے کو نہ صرف مکمل کر لیا ہے بلکہ اس کی کامیاب ازمائشی پرواز بھی کر لی ہے پاکستان نے روان برس کے آغاز میں اعلان کیا تھا کہ جنگی تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کی تیاری روان سال کے وسط سے شروع ہو جائے گی بتایا گیا ہے کہ جدید ترین ریڈار سے لیس جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری تیارہ بقائدہ طور پر مارچ دوہزار بیس تک آپریشنل کر دیا جائے گا پاک فضائیہ نے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کی بقائدہ تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری نئے ریڈار کے ساتھ مارچ دوہزار بیس تک آپریشنل ہوگا مزید تین جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک ٹو تیارے جون میں پاک فضائے کے فلیٹ میں شامل ہوں گے اور یوں بلوک ٹو تیاروں کی کھیپ مکمل ہو جائے گی مزید بتایا گیا ہے کہ دو نششتوں والا جی ایف سیونٹین تھنڈر بی تیارہ بھی مقامی سطح پر تیار کیا جائے گا جدید ترین الات اور ریڈار سے لیس یہ لڑا کا جہاز عالمی منڈیوں میں مجود چوتھی جنوریشن کے جنگی تیاروں کا ہم پلہ ہوگا یہ تیارہ پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس کامرہ میں ہی تیار کیا گیا ہے واضح رہے کہ فروری کے ماں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی فضائی جھڑپوں کے بعد سے پاکستان اور چین کے تیار کردہ جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیارے کی مانگ میں زبردست اضافہ ہوا تھا جی ایف سیونٹین تھنڈر نے بھارت کے دو جنگی تیارے مار گرائے تھے جس کے بعد سے کئی ممالک نے اس تیارے کو خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا جبکہ پاکستان نے جن تیاروں سے بھارتی فضائی کے تیارے مارے تھے وہ جی ایف سیونٹین بلوک ٹو تھے جبکہ اب پاکستان نے جی ایف سیونٹین بلوک ٹری بھی تیار کر لیا ہے جی ایف سیونٹین